بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب کیریہ سے ہوں گے میں ہوں شیخ محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کل بہت زیادہ اشیو بنا ہوا ہے سیپرس کے حوالے سے کہ ٹرانزٹ ویزا بندے آف لوڈ ہو رہے ہیں اور یہ اس کا کیا حل ہے اور یہ واقعی جنون ہے کہ نہیں ہے اور جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے کہ اپوائنٹمنٹ جلدی کیسے لے سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اس سے پہلے چھوٹی سی ریوپیسٹ جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں کہ جو آج کا ٹرانزٹ ویزے کے حوالے سے میں نے دو دن پہلے تفصیل سے ویڈیو بنائی تھی مگر پھر بھی وہیں سوال آتے ہیں لیکن آج رات کو میرا خود اپنا ذاتی بندہ اسلام آباد ائرپورٹ سے قطر ائر لائن پہ گیا ہے ٹھیک ہے اب بھی وہ سیپرس میں بیٹھا ہوا ہے کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ اس کی ٹکٹ ہے جو سکرین پہ نظر آ رہی ہے اس کے ڈیٹھ بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے اور یہ بندہ سیپرس پہنچ چکا ہے اسلام آباد میں ویسے انہوں نے ایشو بنایا تھوڑا تنگ کیا ہے کیوں جا رہے ہو کس وجہ سے جا رہے ہو واپس آوگے نہیں آوگے کیا کام کرتے ہو ایک مہینے کا ویزا ہے دو دن تمہارے ڈیٹھ رہے گے یہ سوال انہوں نے کی ہیں مگر ٹرانزرڈ ویزے کے والے سے انہوں نے کوئی بھی سوال کوئی بھی جواب نہیں لی ہے لہٰذا یہ کوئی بھی ایشو نہیں ہے میں صرف ورک ویزے کی بات کروں کہ ورک ویزے پہ جانے والے جو بندے ہیں جن کا پروٹیکٹر ہو جاتا ہے یا جو اسلام آباد امبیسی سے ویزا لیتے ہیں کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہے اگر ویسے کوئی ائرپورٹ پہ ایف آئیے والے کو مسئلہ بناتے ہیں یا بورڈنگ والے ائرلائن والے کو مسئلہ بناتے ہیں وہ اور چیزیں مگر جنون کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو بندے ڈریکٹ جاتے ہیں جن کا ویزا نہیں لگتا ہے اسلام آباد امبیسی ریجیکٹ کر دیتی ہے یا جو بندے کہتے ہیں ہم نے سیپرس بیسی میں جانا ہی نہیں ہے ہم نے ڈریکٹ فلائی کرنا ہے جو امپروول لیٹر یا جو ویزا سیپرس سے آتا ہے تو ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے دوسرے نمبر جو بندے سٹوڈنٹ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ بن سکتا ہے اور جو بندے ویزر ویزے پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ پہلے ترکی کا ٹرانزر ویزا لیں ٹھیک ہے جو بندے سیپرس ورک ویزے پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی ایجنٹ آپ کو کہتا ہے تو اس کو بولیں کہ یہ پروف اگر کوئی بندہ اس وجہ سے آف لوڈ ہوا ہے کہ انہوں نے صرف اس وجہ سے آف لوڈ کیا ہے کہ ٹرانزر ویزا ٹرانزر ویزا کا فلال اوفیشیلی کسی بھی بیسی کی ویب سیٹ پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس ایشو میں نہ پڑھیں اپنے ٹکٹ کینسل نہ کریں میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں الحمدللہ میرے چار بندے تقریباً دس دنوں میں جا رہے ہیں ایک میرا بندہ تیس کو جا رہا ہے ایک تیس کو جا رہا ہے اور ایک بندہ جو پہلی تاریخ کو جا رہا ہے جس نے ٹکٹ مجھ سے صرف کروائی ہے باقی ویزا اس نے خود کسی اور سے لیا ہے اور میرے اپنے اپنی بکنگ کے دو بندے سات تاریخ کو جا رہے ہیں یہ پانچ بندے ابھی جا رہے ہیں کسی قسم کی بھی آپ نے ان کی ٹکٹ کینسل نہیں کی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ بندے پہنچیں گے پھر آپ کو بتائیں گے تو لہٰذا انٹینشن میں نہ پڑھیں اور ٹکٹیں اگر ہو گئی ہیں تو کینسل نہ کروائیں اور انشاءاللہ آپ کو مسئلہ پرشانی نہیں ہوگا ریٹرن ٹکٹ لازمی لیں اوکی ٹو بورٹ کروالے اگر جن کی آن لائن ہے ان کا ایشیو نہیں ہے اگر انہوں نے ویسے کسی ٹوریں ٹرائول سے لیئے ہیں تو وہ اوکی ٹو بورٹ کروالے اور اگر آپ کے اپرانے پاسپورٹیں وہ بھی ساتھ لے جائیں مسئلہ نہیں ہے مگر پھر بھی آپ لے جائیں کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ خیر کریے سے پہنچیں گے دوسرا جو آج ہمارا ٹاپک تھا کہ اپوائنمنٹ جلدی کیسے لے سکتے ہیں اگر جو اجنٹ صحیح ہے جو ڈریکٹ کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ابھی میں نے تین چار دن پہلے جو میرا ابھی ویزا آیا کل رات کو آیا ٹھیک ہے میں نے تین دن پہلے اس بندے کو کال کر کے بتا دی تھی کہ آپ کا ویزا نکلنے لگا لہٰذا آپ آپ کروالو میڈیکل کروالو تو جب اگر آپ کے اجنٹ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ دو چار دن تک آپ کا ویزا آ جائے گا جنون جو بیسے تو کہتے رہتے ہیں مگر جنون آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتا کیونکہ اس پہ میڈیکل کے ریفرنس نمبر آ جاتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جلدی آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں مثال کے طور پہ آج اگر آپ کا ویزا آ گیا ہے تو صبح آئی آپ میڈیکل کروانے کے لیے نیاب لبارٹری اسلام آباد فضل حق روڈ پہ چلے جائے اور وہاں سے میڈیکل اپنا کروالیں میڈیکل کروانے کا یہ فیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ریفرنس نمبر آ جائے گا اور آپ کو اپوائنٹمنٹ جلدی مل جائے گی بعد میں آپ کے لیے ایشو نہیں بنے گا اگر آپ کریگا رہے ہیں تو نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ انشاءاللہ آپ کو ویزا ملے گا تو اس سے پہلے بھی آپ ٹکٹ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے تو آپ ساتھ ٹکٹ بھی کروا لیں وہ ہوگا کہ آپ کو ٹکٹ سستی بھی پڑ جائے گی اور آپ پر چلے بھی جائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ انفرمیشن ضرور اچھی لگی ہوگی ٹینشنل ہے کوئی سی قسم کا بھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ٹرنزٹ ویزے والا تو امید ہے کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے دوبارہ کسی نئے ٹاپک کی سادہ انمت میں حاضر ہوں گے تب تا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ